جنپد میں باڑھ کی استطیق میں لگاتار صدار ہو رہا ہے زلابدہ بششک گوتنگوبتہ نے بتایا کہ ندیوں کا جلستر لگاتار گھٹرا اور رابطی رونڈی اور سریو ندی اپنے خطرے کے نشان سے نیچے آ چکے ہیں باڑھ سے پروائی ستتر گاؤں میں سے اب کی بل سات گاؤں ہی جل مگن ہیں باڑھ کے قاربادیت آواغمن بھی دھیرے دھیرے بحال ہو رہا ہے جلد ہی باقی گاؤں سے بھی پانی ہٹا لیا جائے گا جن گاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے وہاں سواست بھی بھاگ دورا چھڑکاؤں ابھی آن چلائے جا رہا ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی بیماری کو پھائلنے سے روکا جا سکے اس لئے تیرہ میڈیکل ٹیموں کا گھٹھن کیا گیا ہے جو پروائی چھتروں میں جا کر بیمار روموں کا علاج کر رہی ہے اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے زلابدہ بششک گوتنگوبتہ نے کہا دیکھیں ندیوں کا جلستہ لگتار گھٹھ رہا ہے اس سمیں راپتی اور سریو اور روحین جتنی بھی یہ ندیاں ہیں یہ سبھی اپنے ڈینجر لیول سے نیچھے آ چکی ہیں پانی بہت تیجی سے ریسیٹ کر رہا ہے جن بھر میں ستتر گاؤں بانڈ سے پروائی تھے جس میں سے آج مجھے لگتا ہے سات گاؤں جو ہیں وہ بھی مطلب جہاں پر آوہ کمن تھوڑا سا بادیت ہوا ہوگا روڑ پر جو پانی رہا ہوگا پہ تو گاؤں سے سبھی گاؤں سے پانی نکل چکا ہے دیرے دیرے ستتی سامانے ہو رہی ہے اور اگلی ایک دو دنوں میں سبھی گاؤں سے جو ہمارے چھ ساتھ گاؤں اور جو جہاں آبا گون بادیت ہوا وہاں سے بھی پانی ریسیٹ کر جائے گا تو ان شتروں سے بھی ناؤ ہٹا دی جائے گی پانی کم ہوتا ہے سامان اس کے لیے مکہ چکت سادھکاری مہدہ نے پورا ایک برشتت اپنی ایک کاریوجنا پوری انہوں نے تیار کر آئی ہے پلس ڈی پی آر او آفیس آفرس نگل نگم کی بھی ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے چڑھا جگہوں پہ چھڑکاؤں کی پوری وفستہ سنشت کی جاری ہے اس سمیں تیرہ میڈیکل ٹیمیں گھٹی تھے جو کی ویمن نستالو پر جا کر کے وہاں پہ جو بھی لوگ کس بھی بیماری سے پرباویت ہیں ان کا سمجھت دوائیں اتیادی ویتریت کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے پوری طریقے سے جو ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ اسی چھولی کے سچیت ہیں اور ریگولار پیسیس پہ اس پہ سپورٹ پردان کر رہے ہیں